بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلائیں ویورز آج ہم نے دار ارکم سکول گروڈ کے ان دو ننے سٹوڈنٹس کو مدعو کی ہے صرف یہ چیز چیک کرنے کے لیے کیا باقی سکولوں کی نسبت جو ہم ان کو دار ارکم سکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں تو کیا ان میں کوئی اسلامی پوائنٹ آب یو سے کوئی چینج آتی ہے کیا یہ اسلام کے بارے میں کچھ وہاں سے کچھ حاصل کرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں کیا ان کو اسلام کے بارے میں کچھ اگائی حاصل ہوتی ہے وہ یہ ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ اکثر نہیں موجود ہیں یہ کلاس ون میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مایا موجود ہیں یہ کلاس تو میں ہیں یہ ہیں چھوٹی کلاس لیکن ہم آج یہ صرف چیک کریں گے کہ یہ بیسک کلاس میں دین کی کون سی تعلیم دی جاتی ہے اور کتنی ساری ان کو دین سے اگائی حاصل ہوئی ہے ابھی تک ون اور کو کلاس میں ویورز شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ جی تو ویورز ہم سب سے پہلا سوال کریں گے دار اینکم سکول گروڑ کی طالبہ اکسہ نعیم سے جو کہ ون کلاس میں ہیں اکسہ نعیم آپ ہمیں بتائیے گا کہ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں تیس ویورز قرآن مجید میں کل تیس پارے ہیں اور یہ کلاس ون میں پڑھتی ہیں دار اینکم سکول میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ قرآن مجید میں کل تیس پارے ہیں جی تو ویورز ہم اپنا دوسرا سوال کلاس دوئیم کی ٹو کلاس کی سٹوڈنٹ مایہ سے کریں گے مایہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں بہت اچھا جواب دیا مایہ نے کہ قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں تیسرا سوال ہم کریں گے کلاس ون کی سٹوڈنٹ اکسر نئیم سے اکسر نئیم ہمیں بتائیں گی کہ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں ساتھ بہت اچھا جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ان کو تعلیم دی جارہی ہے دین تعلیم دی جارہی ہے قرآن مجید میں کل سات منزلیں ہیں یہ جواب دیا ہمیں کلاس ون کی سٹوڈنٹ دار ارکم سکول گروڈ سے اکسر نئیم نے کہ قرآن مجید میں کل سات منزلیں ہیں شاہباش ویری گوڈ چوتھا سوال ہم کریں گے دار ارکم سکول گروڈ کی طالبات دو ام کلاس کی کلاس ٹو کی طالبہ مایہ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے مایہ آپ بتائیں قرآن مجید ویری گوڈ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بہت اچھی بات ہے ان سٹوڈنٹس کو ان جو بیسک کلاسز میں یہ جو سٹوڈنٹ ہیں اور یہ بڑی کلاسوں کے جو سٹوڈنٹ ہیں جو باقی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید ان کو بھی ان سوالوں کی جوابوں کا نہیں پتا ہوگا میں نے یہ کلاس دو ام کی سٹوڈنٹ مایہ سے سوال کیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کونسی ہے تو ان کا جواب تھا جی قرآن مجید آپ بھی نوٹ کریں ویورس قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جی اسلامی قوز کا ہمارا پانچہ سوال کلاس اول کی طالبہ اکثر نحیم سے کہ سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں جی حضرت آدم ہمارے سب سے جو پہلے نبی ان کا نام حضرت آدم ہے یہ ہمیں بتایا کلاس ون کی سٹوڈنٹ اکثر نہیں جی اسلامی قوز کا ہمارا چھتا سوال کلاس ون کی سٹوڈنٹ مایا سے ہے مایا ہمیں یہ بتائیں گی کہ آخر نبی کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخر نبی نبی و آخر الزمان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا ہمیں کلاس ون کی سٹوڈنٹ مایا نے قوز کا ساتھوہ سوال ہم کریں گے کلاس ون کی سٹوڈنٹ اکثر نہیم سے اکثر نہیم ہمیں یہ بتائیں گی کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں سورہ بکرا سورہ بکرا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے یہ بتایا ہمیں کلاس ون کی سٹوڈنٹ اکثر نہیم نے تو اس کا آخر سوال ہم کریں گے جی کلاس ون کی سٹوڈنٹ سے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے مایا قسمیم ہمیں آپ بتائیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے سورہ کوسر سورہ کوسر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کا نام سورہ کوسر ہے نیکسٹ کوسٹن ہمارا کلاس اول کی سٹوڈنٹ اکسر نئیم سے اکسر نئیم ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین شاہ باش قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے یہ بتایا ہمیں اکسر نئیم نے اس کا دسمہ سوال ہم پوچھیں گے کلاس دوئنگ سٹوڈنٹ مائی سے مائی ہمیں یہ بتائیں گی کہ کل اسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئیں چار مائی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کل اسمانی کتابوں کی تدار چار ہے چار اسمانی کتابیں پنگرمبرانے اسلام پہ نازل ہوئیں پوش کا گیارمہ سوال ہم کریں گے کلاس اول کی سٹوڈنٹ اکسر نئیم سے اقصر نعیم ہمیں یہ بتائیں گی کہ اسمانی کتابوں میں ترات کس نبی پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اقصر نعیم نے ہمیں بتایا ہے کہ اسمانی کتابوں میں ترات کس نبی پر نازل ہوئی تو اقصر نعیم نے ہمیں بتایا کہ ترات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نازل ہوئی تو ویور سر یہ کلاس اول کی سٹوڈنٹ ہیں جو کہ دار ارکم سکول گروڈ میں پڑھتی ہیں انہوں نے ہمارے علم میں یہ اضافہ کی اور ہمیں بتایا ہے کہ ترات چوہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی بیری گوڈ شاہ باش اس کا بارہ سوال ہم کہیں گے مایہ سے مایہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ زبور کس نبی پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام مایہ نے ہمیں بتایا مایہ سٹوڈنٹ ہے جی کلاس دوئم دار ارکم سکول گروڈ کی انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کی اور ہمیں بتایا ہے کہ زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اقصہ نعیم ہمیں بتائیں گی کہ انجیل کس پیغمبر پر نازل ہوئی ہمیں اقصہ نعیم بتا رہی ہے جو کہ کلاس اول کے سٹوڈنٹ نے بتایا کہ انجیل جو ہے انجیل مقدس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا چھوڑوں سوال ہم کریں گے مایہ سے مایہ ہمیں بتائیں گی کہ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوئی قرآن مجید ہمیں بتایا ہے مایہ نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کا پندرہ سوال ہمیں اس کا جواب دیں گی اقصہ نہیں اقصہ نہیں وہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا جی تو اس کا سولہ سوال ہم کریں گے مایہ سے کہ قرآن مجید کی پہلی وئی کس جگہ پر نازل ہوئی بارے حرام میں مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وئی جو ہے وہ بارے حرام میں نازل ہوئی تو اس کا سترمہ سوال جو ہے وہ ہم اقصہ نیم سے کریں گے اقصہ نیم ہمیں یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کون سی نازل ہوئی اقصہ نیم نے بتایا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ صورہ الگ تھی جو کہ اس دنیا میں نازل ہوئی صورہ الگ سب سے پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی تو اس کا اٹھارمہ سوال جو ہے وہ ہم مایہ سے کریں گے مایہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تدار ٹوٹل کتنی ہے چھاسی صورتیں ہیں مایہ نے ہمیں آرے علم میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جو مکی صورتوں کی تداد ہے وہ ایٹی سکس چھاسی ہے چھاسی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اس کا انیسہ سوال ہم کریں گے کلاس اول کے سٹوڈنٹ اکصہ نیم سے اکصہ نیم ہمیں بتائیں گی کہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تداد کتنی ہے ٹوئنٹی ایٹ اٹھائیس تداد ہے مدنی صورتوں کی اس کا بیسمہ سوال جو ہے وہ ہم مایہ سے کریں گے مایہ میں بتائیں گی کہ قرآن مجید میں کل کتنے سکھ دے ہیں چودہ شاباش ویری گل تو اس کا اکیسمہ سوال ہم کریں گے اول کلاس کی طالبہ اکصہ نیم سے بہت مشکل پسچن ہے بہت سارے ویورز کو بھی نہیں پتا ہوگا تو ویورز ہم سوال کرتے ہیں اکصہ نیم سے کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکو ہیں پانچ سو چالس پانچ سو چالس رکو ہیں یہ ہمیں بتائے اکصہ نیم نے نیکس سوال کریں گے ہم مایہ سے جو دوئیم کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں سات شاباش مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کل سات منزلیں ہیں ہم کلاس اول کے سٹوڈنٹ اکصہ نیم سے پوچھیں گے کہ وہ اکصہ ہمیں بتائیں کہ کون سا ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا شاباش یہ اکصہ نیم نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا پھل بھی ہے جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ ہے سبر کا پھل ویورز قوز کا چوبیس سوال بہت ہی دلچسپ سوال اور یقین کیجئے میرے ویورز میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا اس سوال کا جواب جائے وہ ہم کلاس دوئنٹ کی سٹوڈنٹ مایہ سے پوچھیں گے مایہ نے بتائیں کہ کس نبی کی ایک ہزار بیویاں تھی حضرت سلمان علیہ السلام مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھی قوز کا پچیس سوال اور دلچسپ سوال یہ ہم پوچھیں گے کلاس اول کی سٹوڈنٹ کلاس اول دار ایٹم سکول گیورڈ کی سٹوڈنٹ اکصہ نیم سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے اکصہ نیم ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا دلچسپ سوال کا جواب ہمیں اکصہ نیم نے دیا ہے قوز کا چھبیس سوال چھبیس سوال ہم کریں گے ایک کلاس دوہن کی سٹوڈنٹ مایہ سے مایہ ہمیں بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا تھا شاواز قوز کا ستائیس سوال ہم کریں گے اول کلاس کی سٹوڈنٹ اکصہ نیم سے اکصہ نیم ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سا جانور تھا جو راکٹ سے بھی تیز دوڑا تھا براغ براغ تھا جو راکٹ سے بھی تیز دوڑا تھا یہ بتایا ہے ہمیں اکصہ نیم نے قوز کا اٹھائیس سوال ہمیں بتائیں گی مایہ مایہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا نبی تھے جن کو آرے سے چیرا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا تھا سوال ہے جو ہم پوچھیں گے اکصہ نیم سے اکصہ نیم ہمیں بتائیں گی وہ کون سے بادشاہ تھے جس کے دور میں ہفتہ جو تھا وہ دس دن کا تھا فیرون فیرون کی زمانے میں جو ہفتہ ہوتا تھا وہ دس دن کا ہوتا تھا جس کا تیسوں سوال ہم کریں گے دوئن کلاس کی سٹوڈنٹ مایہ سے مایہ ہمیں بتائیں گی کہ وہ کون سے نبی تھے جن کے ہاتھ میں لوہ بھی موم بن جاتا تھا مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام ایسے نبی تھے جن کے ہاتھ میں لوہ بھی جو تھا وہ موم بن جاتا تھا قویز کا 31 سوال ہم ننی طالبہ اکسانہم سے پوچھیں گے اکسانہم میں میں بتائیں گی کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جس کے چار موں ہیں اکسانہم نے ویور سر آپ کے knowledge بھی اضافہ کیا ہے میرے knowledge میں بھی اضافہ کیا ہے کہ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے چار موں ہیں اور اس کا نام اکسانہم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا نام ہے برک قویز کا 32 سوال ہم کریں گے مایہ سے مایہ جو کلاس دوائنگ سٹوڈنٹ ہے اور دارہ ارکم سکول گروڈ میں بڑھتی ہیں یہ ہمیں بتائیں گی کہ کون سے بادشاہ تھے جس نے اپنی سگی بہن سے شادی گی راجہ داہر مایہ کا کہنا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی سگی بہن سے شادی گی تھی اور اس کا نام راجہ داہر تھا اس کا تین تیسوں سوال ہم کریں گے اکثر نہیں اسے اکثر نہیں میں ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو رمضان المبارک میں پینے سے پیاس زیادہ لگتی ہے ویورز اکثر نہیں بتا رہی ہیں کہ ایسی چیز ہے جو رمضان المبارک میں پینے سے پیاس زیادہ لگتی ہے اور وہ ہے سگریٹ یعنی آپ اگر سگریٹ کے استعمال کریں گے تو آپ کو روزے کی حالت میں پیاس زیادہ لگے گی اس کا چونتیسوں سوال ہم کریں گے مایہ سے مایہ ہمیں بتائیں گی کہ کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے ویورز مچھلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ مردہ حالت میں بکھائیں گے تو وہ حلال ہے اس کا پینتیسوں سوال ہم پوچھیں گے ننی طالبہ اکثر نئیم سے اکثر نئیم میں بتائیں گی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے تیار کیا گیا ماشاءاللہ تیسوں سوال یہ سوال ہم کریں گے مایہ سے جو کہ کلاس دوئیم کی سٹوڈنٹ ہیں مایہ ہمیں بتائیں گی کہ وہ کون سی کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے اور روزی میشر قیامت کی دن پڑھی جائے گی مایہ نے ہمارے نالج میں اضافہ کیا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ لکھی جا رہی ہے اور قیامت کی دن پڑھی جائے گی کوشتہ سنتیسوں سوال ہم پوچھیں گے ننی طلبہ اکسہ نعیم سے اکسہ نعیم ہمیں بتائیں گی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی اکسہ نعیم نے ہمیں بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی کوشتہ اٹھیسوں سوال ہم کریں گے مایہ سے مایہ ہمیں بتائیں گی کہ قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے اسی بار مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کا ذکر نار جہنم کا ذکر قرآن مجید میں اسی بار آیا ہے کوشتہ انتالیسوں سوال ہم کریں گے اکسہ نعیم ہمیں بتائیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ واقعی رہنے والا موجزہ کون سے ہے قرآن مجید اکسہ نعیم بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید ہمیشہ واقعی رہنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اس کا چالیسوں سوال ہم کریں گے مایہ سے مایہ ہمیں بتائیں وہ کون سے نبی ہیں جن کا چیرہ پیار آقر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے جنب تا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مایہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کا چیرہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت رکھتا ہے اکسا نیم کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں جنت کا ذکر ایک سو چالیس مرتبہ آیا ہے اس کا بیالیس سوہ سوال ہمیں اس کا جواب دیں گی مایا ہمیں یہ بتائیں کہ حجرِ اسود جو پتر ہے اس کا اصل رنگ کون سا تھا حجرِ اسود کا اصل رنگ جو تھا وہ سفید تھا اکسا نیم نے بتایا ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی خلیفہ اول کا نام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا چوالیس سوال ہم کریں گے مایا سے جو کہ کلاس دوئنگ سٹوٹ اینڈر مایا میں بتائیں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو تھی وہ کتنے اکسے کے بعد قبول ہوئی بیس سال بار بیس سال کے دورانیے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو غدی کی تھی ان کی توبہ جو ہے وہ بیس سال کے بعد قبول ہوئی تھی یہ پہنٹالیس سوال اس قوز کا یہ ہم بچیں گے اکسا نیم سے اکسا نیم ہمیں بتائیے گا کہ قرآن مجید کی کون سی ایسی صورت ہے جو دو بار نازل ہوئی جنہی تعلیم ہمیں بتا رہی ہیں قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جو دو بار نازل ہوئی اور وہ صورت ہے صورہ فاتحہ یہ بتانا تھا اکسا نیم کا قوز کا چھالیس سوال چھالیس سوال ہم کریں گے مایا سے مایا ہمیں بتائیں گی کہ سب سے پہلے عذاب جو ہے وہ کس نبی کی امت پر آیا مایا کا بتانا ہے کہ سب سے پہلے قوم نو پر عذاب آیا تھا قوز کا سنتالیس سوال یہ ہم پوچھیں گے ننی دالبہ سے اکسا نیم ہمیں بتائیے گا کہ جنوں کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا اکسا نیم کا کہنا ہے کہ جنات کو جنات کو اللہ پاک نے آگ سے تخلیق کیا آگ سے بنایا جنات کو اس کا اٹھالیس سوال اب باری ہے مایا کی مایا ہمیں بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نبی نے کاٹے تھے مائیا کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی نے ناخن کاٹے تھے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکنڈ آسٹ یعنی کی ان چانسوہ سوال جو ہے وہ ہم کریں گے ننی دالبہ اکسا نیم سے اکسا نیم ہمیں بتائیے گا کہ منو سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا ہے ننی دالبہ نے ہمیں بتایا ہے ویورشیز آپ کے یہ نالچ میں ہو یا نہ ہو انہوں نے بتایا ہے کہ منو سلوہ منو سلوہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا ویورشیز کا آخری سوال پچاسمہ سوال جو ہے وہ ہم کریں گے کلاس دوئنگ سٹوڈنٹ مایہ سے مایہ میں بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے اعظان کس نے دیتا ہے حضرت بلال ویورشیز کا آخری اور پچاسمہ سوال تھا اس کا جواب ہمیں مایہ نے دیا ہے مایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اعظان جو ہے وہ حضرت بلال ویورشیز نے دی تھی پھر ویورشیز ہم نے چیک کرنا تھا کہ سکول جو گروڈ میں دارہ ارکم سکول جو بنایا گیا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن دلایا ہے صرف اس خاطر کہ یہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی وہاں پہ حاصل کریں اور آج سنڈے تھا تو میں نے اس پروگرام کے توسط سے یہ چیک کرنا چاہا کہ کیا انہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے میں نے ان سے ان دونوں ننے طالب علموں سے پچاس سوال کیے ہیں اور انہوں نے بالکل ایکوریٹ جواب دیئے ہیں شاید آپ کے اور میرے نالج میں بھی ان کے جواب نہیں ہوں گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ جو یہ پچاس سوال ان ننے سٹوڈنٹوں سے کیے گئے تھے اور جو انہوں نے ایکوریٹ جواب دیئے تھے کیا آپ کو معلوم تھے ان کی جواب ضرور بتائیے گا ویورز انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ سوال ملتا ہے دیجئے انہیں الفاظتہ ملتا ہے جو آپ کو معلوم جو آپ کو معلوم